ومنز کرکیٹ وہ کافی آگے جا چکی ہے دیکھے سیدھی بات ہے ہم انڈیا سے کمپیٹ کر دی سکتے کیونکہ جو ان کی کرکیٹرز ہیں وہ بیگ بیش بھی کھیلتی ہیں اپنی انڈیا میں ومنز پیبر لیگ بھی وہاں پہ بھی کھیلتی ہیں ان کے ساتھ جو انٹرنشل نے کھلا رہی ہے آسٹریلیا سے انگلینڈ سے نیوزیلینڈ ساؤتھ افریقہ وہ اپنے واپس میں ڈریسر روم شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایکسپوجر جب ملتا ہے تو یہ آپ کو کافی بھوش کرتا آپ کی پرفارمنس کو بھی آج تک انڈیا کے علاوہ ایک آت دفعہ بنگلہ دیش نہیں ہے ومنز ایشیا کب جیتا ہے اور اس سے ہمیشہ انڈیا ہی ڈومینٹ کرتا رہا ہے اس کو آرڈلی دو دفعہ پاکستان رنرز اپوئے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ومنز ایشیا کب ہمیشہ انڈیا نے ڈومینٹ کی ہے لیکن اب فیکٹر بہت زارے انوال ہو گئے ہیں اسلان بھئی آپ جو کرکٹ is not talent anymore اب آپ نے اس ٹیلنٹ کو پالش بھی کرنا ہے اس ٹیلنٹ کو مز زید جو ہے نا جو مارکٹنگ سکلز ہیں یا جو اب تو دا اب نئے سٹینڈرز آگئے کرکٹ بلکل چینج ہوگی آپ نے کہا کہ ایک سو دس سے بڑھ کر ایک سو چالیس پچاس ومنز کا جو ہے نا پار سکور ہو گئے تو پاکستان وہاں کیوں نہیں کمپیٹ کر سکتا کیونکہ ایک دور ہوتا تھا کہ صرف ٹیلنٹ سے گزارہ کر دیا جاتا تھا اگر آپ حوکی کی بھی اگزامپل ہیں علیہ السلام کہ بیک ٹو بیک ہم ورلڈ کپ جیتا کرتے تھے کیونکہ حوکی گراس میں ہوتی تھی جب اس میں چینجنگ آئی تو پھر سائنس انوالو ہوگی تو ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے ہم تو علمپک بھی نہیں کھیلکا ہے اگزیکلی اب اسی طرح اب دیکھیں ایک سو دس کی میت کیسے توڑنی ہے میں تو صرف ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر پانچ پاکستان کی مین کرکٹ ٹیم کے بھی انڈیا کے ساتھ آپ لاسٹ میچز اٹھا لے جو مہارے ہیں ایٹی پرسن میچز وہ پاکستان جیتا وہاں رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان اس منٹل بل لنکا کے اندر ایک بڑے میچ کی جو امید تھی کہ پاکستان ویمن ورسیز انڈیا ویمن کا ایک فائنل میچ ہو سکتا ہے اور پاکستان تیسری دفعہ اسیا ویمن کے فائنل کھیل سکتا تھا بٹ پاکستان نہیں پہنچ پایا سی لنکا کے ہاتھوں تین ویگر سے ہار ہوئی سادیا کی ایک اچھا بولنگ سپیل ہوا مگر پاکستان کو جیت نہیں مل پائی اگرچہ فائنل انڈیا کے ساتھ پڑ جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ون سائیڈ میچ ہی ہوتا کیونکہ انڈیا ویمن جو ہیں ایشیا کے اندر ان کی بڑی حکمرانی ہیں اورال بھی آپ ریکارڈ دیکھیں تو صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش 2018 ایشیا ویمن ایشیا کب جو ہے وہ جیتا ہے اور بھارت کو ہرا کے جیتا تھا ملیشیا کے اندر اس کے لابہ لگاتار چھے جو پہلے ایشیا کب ہوئے وہ انڈیا جیتا ہے اس کے بعد ایک اور انڈیا جیتا ہے سات انڈیا جیت چکا ہوئے سلنکا پانچ مرتبہ پہلے بھی فائنل میں پہنچا ہے چھٹی مرتبہ پہنچا ہے بٹ پلرا دیکھا جائے تو انڈیا کب بہت بہاری ہے کوئی میچ نہیں ہے بٹ ایک فائنل میچ میں پہنچ جانا ان کے لیے بڑی کام جا بھی ہوگی خاص کر وہ ہوسٹ نیشن ہے سلنکا تو وہ پہنچے ہیں پاکستان کی امید تھی کہ شاید تیسری مرتبہ وہ ایشیا کب کا فائنل کھیل پاتے بٹ پاکستان ٹیم بہت نزدیکی سے چونکی ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ ویمن کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کی وہی ایک یوں کہ پراغرس ہے جیسے مینس میں بھگنا دیش کی ہے پاکستان ویمن ٹیم بھی کچھ خاص کمال نہیں کرتی جب بھی کہیں پہ بھی کھیلتی ہو کوئی کمپیٹیٹیو ایک بھی ٹیم سامنے آئے تو پاکستان کا رزلٹ ہمیں پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے اگرچہ آپ فسیلیٹیشن وائز دیکھیں تو انڈیا کا باقی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ نہیں بنتا جیسا کہ جیسا کہ ان کی جو اتینوں فارمیٹ کے جو میچز ہیں اس میں ان کو جو میچ فیس ہے وہ ابھی بیسی سائی نے نوز کیا کہ ان کو مینس کے برابر میں ملے گی یہ بہت پڑی اچیمنٹ ہے انڈین ویمن کی مگر ان کی پراغرس بھی بیسی ہے اگر آپ ان کی برینڈ ویلیو بھی دیکھیں سمریتی مندھانا کی دیکھیں ایک تگلی برینڈ ویلیو اور دنیا ویمن کرکٹ کے اندر ان کا نام ہے مینس میں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ایک اپنی ایک ویلیو ہے اگرچہ انگلینڈ اور آسٹریلین کرکٹرس بہت چھائی ہوئی ہیں مگر دو دفعہ ورلڈ کب جو ہے انڈیا بھی کھیل سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ یار اس ٹیم کو کوئی حرا سکتا ہے لٹرلی بتا رہا ہوں اب وہ جو ایر ہے نا وہ ٹیم انڈیا کے پاس ہے اب وہ پہچان ٹیم انڈیا کے پاس ہے یار انڈیا کے لڑکے ورلڈ کب جیتی آئے ہیں ان کی لیجنڈ ٹیم بھی بھائی جن وہ ٹرافی جیتی ہے اب ان کی لڑکیاں آج سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو پیل کر کنگلہ دیش کو پیل کر بھائی جن وہ چلے گئے ہیں بھائی جن وہ سیمی فائنل میں ایشیا اور یہ پہلے دن سے سب کو پتا تھا کہ انڈیا کی جو بھومنز کی سائیڈ ہے وہ بھائی جن زبردہ سائیڈ ہے ایشیا کب انہوں نے جیتنا ہے پورے کینل میں دس وکٹو سے بنگلہ دیش کو پیل ہے انہوں نے دس وکٹو سے آپ اندازہ لگا لو ایک سیڈ پہ ہماری لڑکیاں مطلب بیڑا ہی گھرک ہے بیڑا ہی گھرک ہے مطلب کمپیٹ بھی نہیں کرتی ہارنا جیتنا تو دور ہے کمپیٹ بھی نہیں کرتی آپ کو نظر آئیں گی آج انڈیا کی لڑکیاں دس دس وکٹو سے باجن وہ جیت کے ون سیڈ میچ انہوں نے مارا بنگلہ دیش کو پہلے بنگلہ دیش نے اسی رن سکور کی ہیں آٹھ وکٹو کے نقصان پہ اور انڈیا نے ایٹی تھری کیا ہے گیارہ آورو میں نو آور پہلے وہ میچ جیتے ہیں دس وکٹو سے انہوں نے میچ جیتا ہے اور کیا بولر ہے رینوکا سنگھ زبردست بولر ہے یہ لٹرل اگر لڑکوں میں جس پرید بھوم رہا نا تو سار لڑکیوں میں یہ رینوکا سنگھ ہے ففٹی وکٹس پس نے انٹی ٹونٹی کیا اپنی مکمل کرنی ہے دس وروں میں سوری چار وروں میں دس رنس دینا اور سر تین وکٹس لینا اور وہ بھی سمی فائنل جیسی بڑی سٹیج کے اوپر بریلینٹ آؤٹسٹنڈنگ سیکھنا چاہیے میں یقین کرو بڑے کانفرنڈ ہوگئے چیز آپ کو بتا سکت ہوں پاکستان کی مین لڑکوں کی ٹیم کا میچ کروا دنا انڈیا کی لڑکیوں سے میں لکھ کر دیتا ہوں ہمارے لڑکوں کو پیل دیں گی گھنٹہ بجا دیں گی پکڑ کے انڈیا کی ل دوستو بھارتی پاور میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا بات کری ہے انڈین ٹیم کے بارے میں کیونکہ انڈین ٹیم ایسیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے اور جس طریقے کا اس کا پردرسن رہا ہے چاہے وہ بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلنگ ہو وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انڈین ٹیم جو ہے وہ ڈومینیٹ کیے پورے ایسیا کپ کے اندر ہر ٹیم کو ہرائی پاکستان سے اس سے پہلے محص تھا پاکستان کو بہی طرح روت دیا تھا اب اسی طریقے سے اس میں بنگلہ دیس کے خلاف انہوں نے دس لگیٹ سے جیتا ہے اور اس میں رینکا سنگھ جو ہے انہوں نے چار اوبر کیا ہے دس رن دیا ہے اور ٹیم لگٹ لیا ہے اس کے بعد سیفالی برما اور جو اسمریتی مندانہ ہے یہ فیمس ہے اپنی بیٹنگ کے لیے اسمریتی مندانہ کی بیٹنگ دیکھیں کتے گریشیس طریقے سے بیٹنگ کیے ہیں اور انہوں نے جو سوٹ سیلیکشن تھا وہ بہت بہت جبردست تھا انہوں نے فیپٹی سکس رن کیا ہے ایک سو چالیس کی آس پاس کی رن ریٹ سے تو یہ ان کا دکھاتا ہے کہ جیسے جو پاکستانی ہے وہ بھی اب ان کی تاریف کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ ان کا جو کلاس ہے وہ مینس جو کرکٹ ہوتا ہے ان کے جیسا ہے تو یہ بہت بہت جبردست بات ہے دوستو ایک اور چیز ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اسیا کب سے باہر ہو گئے اس لنگا سے ہار کے اور جو ویٹ ٹیم میں تھی نیپال اور یوے کی انہوں نے کو یہ پورے سیریز میں حر پاہی ہے اس کے بعد سب سے ہاری ہے تو ان کا تو بہر ہونا بنتا تھا اب تک انڈین ٹیم میں ساتھ ایسیا کب جیتا ہے پاکستان ایک اور دو سری لنکا نے جیتا ہے بنگلہ دیس نے جیتا ہے تو یہ پوری ہسٹی رہی ہے تو ایسیا کب میں بھارت کا ڈومینیشن ہمیشہ سے رہا ہے تو دوستو آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کر یہ دھنے والی اتنا گیپ کیوں ہے دیکھیں جی سب سے بڑی باتیں انڈیا میں سپورٹس کو ایک مذہب بھی طرح دیکھا جاتا ہے اور اپنایا جاتا ہے پاکستان میں وومن کرکٹ ہوتی ہے بلوچستان میں آپ جائیں تو برکے میں بچیاں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کوئی مرد نہیں ہے گرونڈ میں تو بیچاری برکہ اتار کے پریکٹس کرتی ہیں یہ فرق ہے ابھی تو افغانستان کی ٹیم اسی لئے نہیں آ رہی ہے وومنز میں کہ وہاں پہ پابندی ہے تو بہت گیپ ہے انڈیاں بچیاں کھیلی ہیں جس لیک ہے بوائز خوشی ہو رہی تھی آج یہ نہیں کہ وہ فائنل میں پہنچ گئے ان کا سٹینڈرڈ ہی بہت اوپر ہے ورلڈ میں نمبر تین پر ہیں انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد تو باسید لی کیا بولتا ہے کہ ان کا مقابلہ ان سے جو آج جس وے میں فیڈلنگ کر رہی تھی انڈیاں جس طرح کے کیچز لی ہیں جو کام میں وہ نظر آتا ہے بچیاں ڈیولیور کر رہی ہیں وومنز کے مقابلے چل رہے ہیں اور اس کی دو ٹیمیں جو فائنل کھیلیں گی اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے پاکستان کو شکست دی ہے سری لنکا نے اور دوسرے طرف انڈیا نے ایک آسان میچ میں بنگلہ دیش کی خلاف یہ طرف مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی ہے اور وہ کھلیور کر رکھتے ہیں اور وہ وہ کھلیور کر رکھتے ہیں اور ان کی جو اپنرز ہیں وہ فارم میں بھی ہیں پاکستان کے لابے انہوں نے اچھی پر فارمس دیتی دونوں نے بڑی کنونسنگ اپنی پارنشپ دی اور آج تو انہوں نے اپنے ختم کر دیا پاکستان کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا مائچ کلوس تھا لاسٹ پول پر جا کے مائچ کا ڈسین لاسٹ آور میں سوری ہوا آلدھو کہ مائچ سترہ اشاریہ کچھ آور میں اس جگہ آ گیا تھا جہاں پر یہی تھا کہ کوئی ہیٹری کی کر دے کچھ ایسا ہی ہو جائے تو پھر بات بنے گی کوئی میرے مریکلس پرفارمنس کا انتظار کر رہے تھے مائشہ کی طرح لیکن وہ نہیں ہوا اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ مائچ ہار گئی سرلنکا سے اور سرلنکا اب انڈیا اس کا فائنل کھیلیں گے تو پاکستان کے چیرمن کرکٹ بورڈ جو ہے محسین نکوی صاحب انہوں نے جو آپ نے بتائی ہے ٹویٹ کہ انہوں نے ان کو سراحہ ہے چلے اس میں تو بنتا ہے وہ اس لیے مارجن آپ دے دیں کہ یہ وومنز کرکٹ کو ہم وہ والی فسیلیٹیشن نہیں دیتے جو دینی چاہیے یا جو باقی کنٹریز دے رہی ہیں اور جس طرح انڈیا نے اپنی کرکٹ کو ڈیویلپ کیا یا دوسری کنٹریز نے کیا اس طرح ہمارے ہاں بھی تو لڑکیوں کے کوئی کلابز ہی نہیں ہیں ان کا کوئی ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہی نہیں ہے ان کی اس طرح سے فرس کلاس کرکٹ نہیں ہے جس سے بیسکلی گیم آویرنس آنی ہے اور جس سے انہوں نے پلیئر بننا ہے تو وہ حالی تو ہم انہیں کرکٹ ہی نہیں کھلاتے اور جو حالات ہم نے فٹرنس کے دیکھے ہیں کارنٹلی پاکستان ٹیم کے وہ بھی کوئی بہت انکریجنگ نہیں تھے سپیشلی 50 اوور گیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا اوورال اگر دیکھا جائے تو اگر ان کے لیے اس طرح سے کرنا وہ خاصہ کہلیں کہ مشکل تھا تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایک کلچر ڈیویلپ ہو گیا نا کہ تھوڑے میں خوش ہو جانا منز ٹیم میں بھی جو ہے آپ سیمی فائنل ہارے تو آپ نے واوا کرنی شروع کر دی کہ ان کوارٹر فائنل میں پہنچے تو واوا شروع ہو گئی and you started to settle for anything less than a win تو بیسیکلی وہ آپ کا mindset اور standard گراتی ہیں یہ چیزیں تو I think کہ یہ نہیں ہونا چاہیے especially in the men's game لیکن اس سے بڑا ہے وہ بی سی سی آئی ہے بی سی سی آئی جو فیسلیٹیز پروائیٹ کرتا ہے چاہے وہ ٹریننگ کی ہو یا سیلریز ہو یا جو برینڈ ویلیوز ان کی وہ بہت اچھی ہے اس میں تھی اندالہ جو دیکھیں یہ ورلڈ ٹرکیٹ میں جتنی بھی وومنز ٹرکیٹ ہے ان سے زیادہ ان کی برینڈ ویلیو ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹریننگ فیسلیٹیز ہیں وہ سیم ہے جیسے کی لڑکوں کو ملتا ہے تو یہ جو ان کا پرفارمنس سے وہ اچھا ہونا ہی ہے جو لیگ میں اس کھیلتی ہیں جا کے پورے دنیا میں اس کے وجہ سے جو انٹرنیشنل پیئر ہیں ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رہنے کے وجہ سے جو ایپرومنٹ آیا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ فیلنگ اور بیٹنگ میں جو ایک مائنسیٹ ہوتا ہے اس میں دکھ رہا ہے دوسری طرف اگر آپ پاکستان ٹرکیٹ کی بات کریں گی جو وومنز کرکٹ ہے یا بنگلہ دیس کی یا باقی جو اسلامی دیسوں کی کرکٹر ہیں وہ میں ان کی سب سے بڑی یہ جو کنڈیشن آپ دیکھیں اس کا ایک ہی ہے کیونکہ وہاں پہ ایٹماؤسفیر ایسا ہوتا ہے جب لڑکیاں ٹریننگ کرنے آتی ہیں جیسے عبدالباسید صلی اللہ نے بتایا کہ ان کی کنڈیشن کیا رہتی ہے کہ وہ جب ٹریننگ کرنے آتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سٹیڈیم میں آدمی تو نہیں ہے ان کو فیسلیٹیز دے بھی دی جاتی ہے تو جب ان کا مائنڈسیٹ میں یہ رسٹکشن پہلے سے ہے کہ کوئی آدمی نہ دیکھ لے تو وہ کس طریقے سے پرفارم کریں گے کیونکہ جب سٹیڈیم میں میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ آدمی عورت جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آتے دیکھنے کے لیے تو اس چیز سے تو بھادہ نہیں جا سکتا دوسری طرف جو فیسلیٹیز کی بات ہوتی ہے تو سلنگان ٹیم جو ہے پاکستان سے زیادہ بری ہے سلنگا کی اکنومی جو ہے وہ ابھی بینکرپٹ ہو چکی تھی اب جا کے دیری دیری سمبھلنی شروع ہوئی ہے تو یہ کمپیر کرنا کی فیسلیٹیز نہیں دی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے نیوز یہ آ رہی ہے کہ پاکستان ٹیم ہے اس میں جیسے ان کے مینس ٹیم میں گھر بندی ہوتی ہے الگ الگ لوگ الگ الگ گھر بنا کے رہتے ہیں سیم وہی اسی طریقے سے پاکستان کی جو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کریں دھنے بات